سلام علیکم جی ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضا گارڈن چینل پہ تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں سکولینٹ پودے کے بارے میں یہ کافی مجھے کمنٹ آئے ہیں کہ آپ اس کے اوپر پروگرام ضرور کریں کیونکہ کچھ لوگوں کو اس کی گروت کروانی آتی ہے کچھ لوگوں کو نہیں کرنی آتی تو یہ دیکھیں اس کا خاص طور پر سب سے پہلے طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک حصہ مٹی لے لینی ہے ٹھیک ہے دو اس سے آپ نے ڈی کمپوز گوبر خواد لے جائے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے پانی کا شاور مار کے ایک یا دو دن اس کو اچھی طرح سے آپ نے مٹی کو سٹور کر کے رکھ لینا ہے اس کے بعد پھر آپ نے اگر ایک جگہ پر لگانے ہیں یا زیادہ جگہ پر لگانے ہیں اس کے حصہ سے آپ نے مٹیریل اس کا تیار کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ نے اس کو یہ والے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آپ اس کے ڈریکٹ بھی اگر اتار کے لگانا چاہیں تو یہ پانچ چھے پودے ہیں اس کا اگر اسی طریقے سے چاہیں کہ پودا تیار کرنا ہے تو پھر آپ اس کا پیس جو ہے وہ کم سو کم بھی تین انچ کا ڈائی تین انچ کا پیس جو ہے وہ لے لیں اور ڈیڑھ انچ جو ہے وہ زمین میں چلا جائے اور یہ والا ایریہ جو ہے یہ تھوڑا سا اوپر بچ ہے تو یہ سکھلینٹ کا پودا جو ہے یہ بہترین گروت کرے گا بہترین چلے گا اگر آپ اس کو زیادہ سے زیادہ پودے بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے طریقہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کے یہ والے جو ہے یہ اچھی طرح سے جیسے کہ یہ ہے اس طریقے سے کافی لوگ جو ہیں وہ اس کو کچھ لوگ اس کو اس طریقے سے لگاتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو اس طریقے سے لٹا دیتے ہیں یہ دیکھیں ایک اس کی سہیڑ یہ والی ہوتی ہے یہ جس کے اندر تھوڑا سا لفارہ سا ہے اور یہ والا ایک ایسے ہوتا ہے آپ نے اس کو اس کو آپ نے ایسے نہیں رکھنا یہ والے چیز جو ہے نا یہ اوپر اٹھ جاتی ہے اگر آپ اس کو ایسے رکھیں گے وہ لٹا آکے اور جتنے بھی آپ نے رکھنے ہوں گے بڑے طریقے کے ساتھ آپ نے ان کو رکھ دینا ہے اوپر سے کبھی بھی آپ نے ڈبے وغیرہ سے واٹرنگ اس کو بلکل بھی نہیں کرنی شاور سے آپ نے واٹرنگ کرنی ہے اور جیسے یہ پڑے ہیں ان کو ایسے ہی پڑے رہنے جائے کچھ ہی ٹیم کے بعد جو ہے یہ بہترین جو ہے اس کی گروہ سٹارٹ ہو جائے گی یہاں سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے چھوٹا سا پھول سا نکلے گا اور جو ہے یہ پودے بننے شروع ہو جائیں گے یہ تھوڑا سا ٹیم لے جائیں گے اس جیسے پودے بننے کے لیے لیکن یہ ہے کہ یہ کافی پودے بن جائیں گے اس کی خاص طور پر جو چیزیں میں نے بتائی ہیں اس کی خاص کیر یہ ہی ہے اور آپ نے اس کو اس جگہ پر رکھنا ہے اگر آپ اس کو چھام پر رکھیں گے تو یہ زیادہ گرین گرین سا لگے گا آپ کو اور یہ والے جو اس کی برانچیں ہیں یہ بلکل کمزور ہو کر نیچے گر جائیں گی اگر آپ اس کو دوپر رکھتے ہیں تو اس کی خاص طور پر اوٹ ڈور رکھنے پر اس کے اوپر خوبصورتی زیادہ آتی ہے جو اس کا یہ والی چیز ہے اس کے اوپر ریڈ ریڈ سی شیننگ بھی آتی ہے اور چمک دار بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ سید مند بھی رہتا ہے اگر آپ اس کو خراب کرنا ہے کچھ لوگ خراب کرتے ہیں اوور واٹرنگ اس کو دیتے رہتے ہیں اس کے بعد اس کو چھام پر رکھ دیتے ہیں تو سکولینٹ پودا جو ہے جنہوں نے بھی رکھا ہوتا ہے وہ ایک دفعہ ان کو پریشانی سے ہوتی ہے کہ یہ ہمارا پودا تو چلا ہی نہیں ہے یہ مر گیا لیکن آپ کو میں نے جو طریقہ بتا دیئے آپ یہی طریقہ کریں گے تو سکولینٹ کا پودا کبھی بھی آپ کا خراب بھی نہیں ہوگا اور اس کے بچے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بنائیں اپنے گارڈن کو خوبصورت رکھیں آج کا ہمارا اتنا ہی پروگرام تھا تو ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ اب تک اللہ نگوان